موسیقی موسیقی شائری کا آغاز سفر یورپ وطن باپسی افغانستان کا سفر تصور پاکستان قائد آسم اور علامہ محمد اقبال پیغام شائری عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر اقبال اور وفات اور آخر میں ان کی تصانیف کے بارے میں بات کی جائے گی شائر نے کیا خوب کہا ہے مد سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سیال کورٹ کے تاریخی شہر میں نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیال پیدا ہوئے آباؤ اجداد کا وطن کشمیر تھا اور آپ کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار اور صوفی آدمی تھے والدہ بھی نہائی دیندار خاتون تھی اس طرح آپ کے زندگی پر والدین کی تربیت کا گہرہ اثر پڑا عام مسلمان بچوں کی طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسے میں عربی کی تعلیم حاصل کی پانچ سال کی عمر میں مشن ہائی سکول سیال کورٹ میں انہوں نے داخلہ لے لیا آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وزائف حاصل کیے میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیال کورٹ میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے ایف اے کیا سعادت سعادت عبادت ہے علم بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم سیال کورٹ میں آپ کو مولوی میرہ حسن جیسے شفیق اور لائک استاد مل کے جن کے فیضے صحبت سے اقبال نے عربی فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا علامہ صاحب اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور حکومت کی طرف سے مولوی میرہ حسن کو شمس العلماء کا خطاب علامہ اقبال کے مشورے پر ہی ملا جب حکومت کی طرف سے سوال ہوا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے تو علامہ اقبال نے فرمایا میں خود ان کی زندہ کتاب ہوں التجائے مسافر میں اپنے استاد مولوی میرہ حسن کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی بنایا جس کی مروت نے نکتہ دا مجھ کو سیالکورٹ سے اپسے کرنے کے بعد علامہ اقبال مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے لاہور چلے آئے اور یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کا امتحان پاس کیا اور یہیں سے فلسفے میں ام اے کیا اور پنجاب بھر میں اول علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے آغاز میں غزل کا انتخاب کیا اور حصول تعلیم ان کے دوران ہی ان کی شاعری نے لوگوں کو چنکا دیا اس ابتدائی دور کی ایک غزل کے شیر تو سب کو متحیر کر دیا تھا سب سے پہلا ان کا شیر تھا کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ارکے انفعال کے زبان کو سیکھنے اور نکھار پیدا کرنے کے لئے انہوں نے اپنے دور کے سب سے مقبول غزل کو دافتہلوی کی شاگرد اختیار کی کسرتِ مطالعہ سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا اور اسے جذبے کی تحیط آپ 1905 میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یورپ چلے گئے یہاں آپ نے تین سال قیام کیا انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے پی اچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اسی زمانے میں آپ نے اسلام کے موضوع پر چھے لیکچرز دیئے جو بہت مقبول ہوئے اور یورپ کا یہ سفر آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوا مغربی تحضیب جن روایات رچھانات اور نظریات کو اپنا کر روحانی اور اخلاق زوال کا شکار ہو رہی تھی وہ ان کی نگاہ دور رس سے پشیدہ نہ رہ سکے اور انہوں نے اپنی حکمت سے اس بات کا مشاہدہ کر لیا یہ تحضیب سرہ سر مصنوعی اور غیر حقیقی ہے یہ کوکلی تحضیب جلد ہی اپنا وقار کھو بیٹھے گی یہ انسانیت کے لئے تباہ کن ہے اور یہ ایک انسانیت کی نجات اسلام پر عمل کرنے میں ہی مضمئر ہے علام اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اونجب انیس سو آٹھ میں آپ وطن باپس آگیا اور لاہور میں قیام کیا آپ کو چھر سوکالت کرتے رہے لیکن اسے مستقل پیشہ نہ بنایا آپ کا اصل میدان شائری تھا جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لئے استعمال کیا انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں آپ کی نظمیں بڑے شوق سے سنی جاتی تھی اور آپ کی شائری میں ایک عظیم قوت پیدا ہو چکی تھی رفتہ رفتہ اسلام کی سچی تعلیمات کا اثر آپ کے شائری میں ظاہر ہونے لگا شیخ عبدالقادر نے بانگے درہ کے دیباچے میں لکھا کہ کسی خبر تھی کہ غالب مرہوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شائری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالہ انداز بیان پھر وجود میں آ جائے گا 1930 میں علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخاب ہوئے اور اسی سال میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ جلاس منقدہ علابات میں اپنا تاریخی خطبہ دیا آپ نے کہا کہ ہندوستان کی سیاسی زندگی نے ایک نہائیت نازک صورت اختیار کر لی ہے اور اسلام پر ابتلاع و آزمائش کا ایک ایسا کڑا وقت کبھی نہیں آیا جیسا کہ اب ہے تو مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے بالکل حق بجانے بھی ہے میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر ایک ایسی ریاست بنا دی جائے ایک مسلم ریاست بنا دی جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنے مرکزیت قائم کرے میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بیبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں اس لیے آپ کو مفقر پاکستان کہا جاتا ہے آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد عاظم کو نہائیت مفید مشورے بھی دیئے جب قائد عاظم برطانیہ میں مقیم تھے تو علامہ محمد اقبال نے انہیں لکھا آپ نے لکھا کہ اس وقت مسلمان بڑے نازف دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنا الگ وطن حاصل کر لینا چاہیے جہاں وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے مسائل حل کر سکیں علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہ تھے انہوں نے شاعری کو اپنے عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا ان کی شاعری علمگیر اور آفاقی تھی اس شاعری نے مسلمانوں میں زندگی کے ایک نئی لہر دوڑا دی اور ان میں بے پناہ جوش اور ولولہ پیدا کیا انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان میں آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کیا انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیں خلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں اور یقین محکم عمل پہہم اور اتحاد سے کام لے کر عظمت رفتہ کو حاصل کر لیں آپ نے فرمایا یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگیانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں علام اقبال نے مغربی تحصیب کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کے ملی تشخص کو جاگر کیا اور انہیں عمل جد جہد اور تحفظ خودی کا درس دیا اقبال جیسا شاعر صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے سب سے بڑے ملی شاعر ہیں ڈاپٹر اشتیاب حسین قریشی کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ کسی شاعر نے ایک قوم کے ذہن پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا کہ علام اقبال نے مسلمانوں کے ذہنوں پر ڈالا علام اقبال سچی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کسی بھی محفل میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک لیا جاتا تو والحانہ عقیدت و محبت کی بنا پر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک باوضو ہو کر سنتے آپ کے خیال میں سچ مسلمان کی زندگی کا مقصد اولین اسفہ حسنہ کی پیروی ہونا چاہیے کیونکہ عشق رسول عشق الہی کا زینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توحید کا پیغام دیا آپ کی حیات مبارکہ سچ مسلمان کے لیے عملی نمونہ ہیں اور ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر ہی رضاِ الہی حاصل کر سکتے ہیں علامہ اقبال نے اگرچہ باقاعدہ نات تو نہیں کہی تاہم آپ کے کلام میں ایسے بے شمار ناتیا اشار موجود ہیں جس سے عشق رسول کی چھلک ملتی ہے آپ نے فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تہا علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ دھمانے کو اثر اقبال کہہ کر تاریخ کے پھول پیش کیے ہیں آخر کار علامہ اقبال کی بے مثال شاعری اور پاکستان کے بننے کے لیے کی جانے والی انتہ کوششوں کا اختتام 21 اپریل 1938 کو ہوا جب وہ اپنے خالقی حقیقی سے جاملے علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور تو پیش کر دیا تھا مگر وہ پاکستان بنتا ہوا نہیں دیکھ سکے آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس ہے اور ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی و رسمت و جلالت کا نشان مسجد اور دوسری طرف سادگی و درویشی اور فقر کا بے مثال مظہر تہہ خاک عبدینی سو رہا ہے جہاں شاہو گدا نظرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کینے کے پانی کرے علام اقبال کے ارطو مجموعوں کی تعداد چار ہے جس میں بانگے درہ بال جبریل ضرب کلیم اور ارمخان حجاز جبکہ فارسی کلام اسرار خودی رموز بے خودی پیام مشرق اور زبور اجم جاوید ناما پس چاہ بائید کرد بائید کرد اقوام شرق مامس نوی مسافر پر مشتمل ہے اور اسے طرح ان کی ایک اور کتاب علم الاقتصاد کے نام سے بھی مشہور ہے ان کے علاوہ انہوں نے مدرس یونیورسٹی کے دعوت پر جو خطاب تشکیل جدید الہیات اسلامی دیا تھا وہ انگریزی اور اردود دونوں زبانوں میں شائع ہو چکا ہے ان کا وہ کلام جو انہوں نے بوجو نظر انداز کر دیا تھا انہوں نے اپنے کسی بھی مجموعہ میں شامل نہیں کیا تھا وہ بھی سرود رفتہ اور باقیات اقبال کے نام سے شائع ہو چکا ہے قائد عظم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے لئے الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک طرف مجھے اس ملک کی صدارت پیش کی جائے اور دوسری طرف علامہ اقبال کی تصانیف تو میں علامہ اقبال کی تصانیف منتخب کر لوں گا اللہ سالہ علامہ محمد اقبال کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین